السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد یہ هاکذا علمتن الحیاتو کتاب ہے علماء دعی مصطفى سباعی رحمت اللہ علیہ کی ہے اس میں آپ نے اپنی زندگی کے تجربات اور اپنے احساسات و جذبات کا نچوڑ پیش کیا ہے بہت ہی عمدہ اور مفید کتاب ہے عدبی پہلو بھی اس کا بہت ہی اچھا ہے اور علمی اور تجرباتی پہلو بھی اس کے اندر ہے ماشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوا مجھے بھی تو اس کا ہم تعرف اور اس کی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں ہاکذا علمتن الحیاتو کا مقدمہ پہلے پڑھتے ہیں یہ مقدمت المعلف ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اس کی تقدیر بنائی اور اللہ تعالی نے آزمایا انسان کو کبھی خوشی سے کبھی غمی سے لیحسنا فی الحالتین شکرہو و صبرہو اور غم بندے کی ذمہ داری اور بندے کا فریضہ ہے صبر کرنا اور خوشی میں شکر ادا کرنا پھر حمد و صلات و صل اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد اللہ اوزیہ فی سبیل اللہ ابلغ ایزائن فلم ابلغ ایزائن فلم یزدہ ذالک الا ایمانا و مضاءن و علیہ آلہ و صحبہ الَّذینَ كَانُوا فِي الصَّرَّا حَامِدِينَ شَاكِرِينَ وَفِي الضَّرَّا خَاضِعِينَ صَابِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا اس مقدمے کو مختصرن ہم دیکھتے ہیں آگے فرماتے ہیں فَهَادِهِ خَطَرَاتِ بَدَعْتُ بِتَسْجِيلِهَا وَأَنَ فِي مُسْتَشْفَ الْمُواسَاتِ یہ جذبات ہیں جن کو میں نے نوٹ کیا ہے جب میں مستشفل مواسات میں ایڈمیٹ تھا دمشق میں زلقادہ کے مہینے میں تیرہ سو اکیاسی میں اور اپریل انیس سو بانسٹھ عیسوی میں میں ان کو نوٹ کرتا تھا کیونکہ بی بچوں سے دور تھا تدریس و تعلیف سے دور تھا وَتِلْكَهِ عَادَتِ یہی میری عادت ہے جیل میں بند ہوتا ہوں تو بھی لکھنا پڑھنا کام رہتا ہے مرض ہوتا ہے سفر ہوتا ہے کہ دیکھئے علماء اور دعی ایسے ہوتے ہیں وقت کی قدر کرنے والے عبرت حاصل کرنا چاہئے کیا آپ فرماتے ہیں وَتِلْكَهِ عَادَتِي فِي السَّجُونِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَسْفَارِ غَيْرَ أَنِّي فَقَدْتُ كُلْهَمَا دَوَّنْتُهُ مِنْ قَبْلِ سب چیزیں ضائع ہو گئیں فَلَمَّا بَدَأْتُ بِتَسْجِيلِ خَوَاطِرِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ اس بار جب میں نے اپنے جذبات لکھنا شروع کیے کچھ دوست آئے مُقِبَّنْ عَلَى الْكِتَابَ انہوں نے مجھے لکھنے میں مشغول پایا اَقَبَّ عَلَيْ مَشغولُ ہونا تعبیرات بھی بہت عمدہ ہیں اس میں یہ مصنفہ کا مقدمہ ہے ان کی زبان بھی بہت ہی فصیح اور شیری ہیں اَبْدَعَجَبَهُ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ تمام ڈاکٹروں کا جو بھی علاج کر رہے ہیں بہت آرام کی ضرورت ہے مکمل نہ لکھو نہ پڑھو تاکہ شفا ہو جائے کیونکہ آپ نے جو عصاب پر بوجھ ڈالا ہے یہ بیماری اسی سبب سے ہوئی ہے عصاب پر زیادہ بوجھ ڈالنے کی وجہ سے اور زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے لیکن حضرت نے وہاں بھی کسی کی نہیں سنی اور فقد رآہ منی بعض اصدقائی ذالکا لولا انی وجدت نفسی مسوقا کان المفروض ان اقف مزطرن ضروری تھا کہ میں لکھنا بھی چھوڑنوں لیکن میں نے اپنے آپ کو پایا مسوقا کھچا چلا جا رہا ہوں کہ اپنے جذبات لکھوں یعنی مجبور پایا میں نے اور میرا کوئی دخل نہیں تھا کہ ان جذبات کے توارد اور آمد کو روکوں اور انسان کو سوچنے کا اس وقت موقع ملتا ہے جب وہ تمام مشغولیات اور تشویشات سے دور ہو جب یہ دیکھا تو لوگوں نے جب اس سے کہا کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں تو میں نے ان کو پڑھ کر سنایا تو انہوں نے بہت پسند کیا اس کو پھر بعد میں بھی یہ جذبات میں نے لکھنا شروع کی ہے فرماتے ہیں کہ فَأَنَا أَعْرِزُهَا كَمَا كَتَبْتُهَا جیسا لکھا اسی طرح سے پیش کر رہا ہوں اور نظر ثانی بھی نہیں کیا اُعِيد النظر فِي ظَمِّ النَّظِيرِ لَا نَظِيرِهِ وَالْمَوْضُوعِ لَا شَبِيهِهِ جیسا لکھا ہے وہ صحیح پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ میری فکر کی صحیح اکاسی کر سکے اور تاکہ انسان کو بھی لذت ملے ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں منتقل ہونے میں اِنَّا اَذِهِ الْخَوَاطِرِ یہ دیکھئے یہ خلاصت تجاریبی یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے یہ جذبات میں نے کسی کتاب سے نقل نہیں کیا ہے اس میں کسی کی رائے سے میں نے استعانت نہیں لی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کا حق ہے کہ وہ ہمارے تجربات سے مستفید ہو اس پر متعلق ہو تو یہی ہم بہتر حدیعہ پیش کر سکتے ہیں ہم ان پر اپنی رائے فرض نہیں کر سکتے یہ ہمارے راہ حق بھی نہیں بنتا ہے لیکن ہم نصیحت پیش کر سکتے ہیں اور بہتر نصیحت ہے جو زندگی کا تجربہ ہو تو یہ ہم نے مقدمہ تھوڑا سا آپ کو دکھا دیا تاکہ آپ کو شوق ہو اب انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں من امراض ہادیہ الحضارہ من مفاسد ہادیہ الحضارہ انہا تسمی الاحتیال ذکاء والانحلال حریتن والرذیلت فنن والاستغلال معونتن اس تہذیب کے مفاسد میں سے یہ بات ہے کہ یہ مکر کو ذہانت کا نام دیتی ہے والانحلال اور بیرہ روی کو آزادی کا نام دیتی ہے انحلال بیرہ روی اخلاقی انارکی الانحلال الخلوقی اخلاقی انارکی کو کہتے ہیں اس سے ہم تعبیر بھی سیکھیں گے اور زندگی کی مفید باتیں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا صحیح ریسپونس ملا آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا ہمیں کہ یہ جاری رکھا جائے یہ سلسلہ یا چھوڑ دیا جائے تو اس سے تعبیر بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اور ہم اس سے مواعیز بھی سیکھیں گے اور تجربات بھی سیکھیں گے الانحلال الخلوقی اخلاقی انارکی یسمی الانحلال حریتا یہ تہذیب اخلاقی انارکی کو آزادی کا نام دیتی ہے والرذیلت فنن اور برائی کو فن کا نام دیتی ہے والاستغلال معونتا اور استحصال کرنے کو اعانت اور مدد کا نام دیتی ہے کسی کا استحصال کرنے کو کہتے ہیں ہم مدد کر رہے ہیں عورت کو برہنا کر دیا اور اس کو کہا کہ عورت کو آزادی اتا کی معونہ مدد عون سے بنای استغل لا استغل مطلب استحصال کرنا انہذا الرجل استغل زبونہ یہ آدمی اپنے کشتمر کا استحصال کرتا ہے شر من الحیوان یہ ان کے جذبات ہے ابھی آپ کے سامنے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے جیسے جذبات آتے گئے ان کو لکھنا شروع کر دیا شدت مرض میں لکھیں انہوں نے ڈاکٹروں کی بات نہیں مانی یہ دعی اور مومن اور عالم کی شان ہے جب انسان حیوان پر رحم کرے اور انسان پر سنگدلی کرے اپنے اولاد پر سخت نہ بنو انسان حیوان پر رحم کرے اور انسان پر سختی کرے تو وہ رحمت کا دعویٰ کرنے میں منافق ہے اور وہ حیوان سے بھی بتر ہے کتوں کو پالتے ان کو کھلاتے ہیں اور انسانوں پر زیادتی کرتے ہیں کیا چٹکی لیے کیا تنز کیا ہے جملہ کتنا اچھا ہے یقصو على الانسان انہ انہالانسان المؤمنہ یرحم الناس حتی البہائم وهو لا یقصو على احد لا یظلم احدا الحد الفاصل بین سعادت الزوج و شقائه هو ان تکون زوجته عوناً علی المصائب او عوناً للمصائب علی کہ شوہر اپنی اس دیواجی زندگی میں کامیاب ہے یا ناکام ہے اس سعادت مند ہے یا کہ سعادت حاصل نہیں ہے حد فاصل کیا ہے شوہر کی سعادت اور اس کی بدبختی کی حد فاصل یہ ہے کہ بیوی عوناً علی المصائب یعنی عوناً لزوجیہا علی المصائب اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہے حالات کے خلاف یعنی حالات حل کرنے میں اپنے شوہر کا سہارہ بن رہی ہے تو یہ سعادت کی علامت ہے اور اگر حالات کی مدد کر رہی ہے شوہر کے خلاف مطلب پریشانیاں پیدا کر رہی ہیں اور زیادہ بڑھا رہی ہے اور مسائل کا سبب بن رہی ہے عورت مسائل کی مدد کر رہی ہے اس کے خلاف تو اس کا مطلب یہ انسان بدبخت ہے اس کی عورت یہ پریشان کرنے والی ہے بلسم الجیراح بلسم کہتے ہیں مرحم کو مرحم کیلئے استعمال ہوتا ہے آج کل بلسم الجیراح زخموں کا مرحم نعم بلسم الجیراح الایمان بالقضاء والقدر بہت لذت ہے اس میں اس کتاب کے جملوں میں زخموں کا بہترین مرحم ہے تقدیر ہے رب پر راضی رہنا یہ سب سے اچھا مرحم ہے تسکین کا باعث ہوتا ہے سب سے بڑی پریشانی بہت ہلکی ہو جاتی ہے نعم بلسم الجروح الایمان بالقدر اليقین الاحتساب عند اللہ سبحانہ وتعالی ین بغی لنا ان نقدم بلسمن لجروح الامة ہمیں امت کے زخموں کا مرحم پیش کرنا چاہئے اختروا على الدین دین کے لئے زیادہ خطرناک کون ہے فرمایا جو لوگ دین کو غلط سمجھتے ہیں اصامن برا کرنا احسنہ کی زد ہے اصامن فحمد دین یعنی دین کو برا سمجھا احسنہ فحمد دین دین کو اچھا سمجھا یہ تعبیر آئی ہے احسنہ تربیتہ احسنہ تربیتہ طلابہ اپنے طلابہ کی تربیت بہتر طریقے سے کی اور اصائع تربیتہ طلابہ اپنے بچوں کی تربیت بری کی انہو یحسن القیام بمسئولیاتہ وہ اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے وَإِنَّهُ يُسِئُ الْعَمَلَةُ وہ شخص عمل کو برے طریقے سے انجام دیتا ہے احسن خلقہ وَأَسَاءَ خُلُقَهُ احسنَ الْأَدَبَةُ وَأَسَاءَ الْأَدَبَةُ دونوں دوسرے کی زد ہے جو دین کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں دین کو غلط سمجھتے ہیں اختر وہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں ان کے مقابلے میں جو دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں اس سے انحراف کرتے ہیں یعنی اعراض کرتے ہیں دین پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہے شخص ایک شخص دین کو غلط سمجھ رہا ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہے اُلَائِكَ يَعْصُونَ اللَّهَ وَيُنَفِّرُونَ النَّاسَ مِنَ الدِّينَ جو کہ جو غلط سمجھے گا یعنی جو تحریف کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرے گا لوگوں کو دین سے برگشتہ کرے گا لوگوں کو بہکائے گا گمراہ کرے گا وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے تقرب کریں کیونکہ ان کے نزدیک سواب ہیں کیونکہ تحریف انحراف کا شکار ہیں اور تحریف کر رہے ہیں دین میں وَهَا أُولَاءِ اور جو گناہگار ہیں بیچارے وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِهِمْ وہ اپنی شہوتوں کی پیروی کر رہے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وَثُمَّ مَا يَلْبَثُونَ اَنْ يَتُوبُوا إِلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُوهُ نہیں رکیں گے مگر توبہ کر لیں گے اور استقفاء کر لیں گے مطلب جلدی ہی توبہ کر لیں گے اِنَّ حَزَرْ رَجُلْ يُذْنِبْ ثُمَّ لَا يَلْبَثُ اَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِ